اسلام علیکم میں ہوں انجینی رسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھتے ہیں کہ آپ چھوڑیاں اور ٹوکا وغیرہ ان کو گھر پہ بہت آسانی کس طرح تیز کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس چھوڑیاں تو بہت اچھی کوالٹی کے موجود ہوتی ہیں پر ہمیں ان کو تیز کرنا نہیں آتا جس کی وجہ سے ہم بزار سے سستی چائنہ کی وقتی طور پہ استعمال ہونے والی چھوڑیاں خرید لاتے ہیں دوستو اگر آپ کوئی اچھی چھوڑی بھی خرید کے لاتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد اس کی دار خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو اس کی دار کو تیز کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا نظام طریقہ موجود ہونا چاہیے جس سے آپ چھوڑی کو بہ آسانی گھر پہ تیز کر سکیں تو اس طریقے میں جو میں آپ کو بھی طریقہ بتانے والا ہوں اس سے نہ صرف آپ گھر میں عام استعمال ہونے والی چھوڑیوں کو بھی تیز کر سکتے ہیں بلکہ بکرائیت پہ جو ہم چھوڑیاں اور ٹوکا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھی آپ اس طرح جیسا تیز کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل فری ہے تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو دوستو ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم چھوڑی کی دار کو تیز کریں گے اور ویڈیو کے لاسٹ والے حصے میں ہم ٹوکے کی دار کو تیز کریں گے ٹوکے کی دار کو تیز کرنا چھوڑی کی دار کو تیز کرنے سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے چھوڑی کو تیز کرنے سے پہلے کسی پیپر کے اوپر اس کی دار کو چیک کر لیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوڑی پیپر کو اچھے طریقے سے نہیں کاٹ رہی تو اب ہم اس کی دار کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوری کی دار کو ہمیشہ دو سٹیپ میں تیز کیا جاتا ہے ان دو سٹیپ کو فالو کرنا بہت ضروری ہے چھوری کی دار کو تیز کرنے کے پہلے مرخلے میں ہمیں چاہیے ایک پلین لکڑی کا پیس لکڑی کا پیس بالکل پلین ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی طرح کا ڈینٹ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے 220 نمبر سینڈ پیپر یہ بہت ہی فائن گرین یعنی باریک سینڈ پیپر ہوتا ہے یہ کسی بھی ہارڈ ویر کی شاپ سے آپ کو 20 یا 30 روپے کا اتنا پیس مل جائے گا اب ہم اس سینڈ پیپر کو لکڑی کے پیس کے اوپر فکس کریں گے اس کو فکس کرنے کے لیے آپ اس کی بیک سائٹ پہ چھوٹے چھوٹے پیچ یا کیل وغیرہ لگا دیں اب چھوٹے کو سینڈ پیپر کے اوپر آپ نے ایک خاص انداز سے رگڑنا ہے چھوٹے کی دہار کو دیکھیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کو آپ نے کتنے انگل پہ تیز کرنا ہے عام طور پر باریک چادر کی جو چھوٹے ہوتی ہے اس کو پندرہ سے سترہ ڈگری پہ تیز کرتے ہیں اس کو آپ گوھر سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ نے اس کو کتنا اٹھایا کے تیز کرنا ہے اور اس کو ایک خاص انداز سے پہلے ایک طرف سے تیز کریں پھر اس کو دوسری طرف سے تیز کریں اگر آپ کے چھوٹے کی دار زیادہ خراب ہے تو پہلے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے رگڑیں اور پھر دوسری سائٹ سے اسی انگل پہ آپ نے چار سے پانچ منٹ تک اس کو رگڑنا ہے ساتھ ساتھ آپ اپنی انگلی کی مدد سے اس کی دار کو چیک کرتے جائیں اگر آپ کو لگے کہ کسی طرف زیادہ اس کی دار جک چکی ہے تو اس کے اپوزٹ سائٹ پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا رگڑنا ہے چھوٹے کی دار کو پروپر لی تیز کرنے کے لیے دونوں سائٹوں کا بیلنس بہت ضروری ہے اگر کسی سائٹ سے زیادہ آپ رگڑ دیں گے تو آپ کی دار خراب ہو جائے گی پھر آپ کو اس کی اپوزٹ سائٹ سے اتنا ہی دوبارہ رگڑنا پڑے گا تاکہ اس کی جو دار ہے وہ لیول پہ آ سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چھوٹے تھوڑی سی تیز ہو چکی ہے مگر اس کی دار ابھی بھی پروپر لی تیز نہیں ہوئی اس کو تیز کرنے کے لیے ہم دوسرے سٹیپ کی طرف موگ کریں گے دوسرے سٹیپ میں جانے سے پہلے اس کی نوک کو بھی دونوں طرف سے اس سینڈ پیپر کے اوپر اچھی طرح رگڑیں اینگل آپ نے وہی رکھنا ہے جو شروع میں سیٹ کیا تھا دوسرے مرحلے میں چھوٹے کی دار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو چاہیے نائف شارپنر یہ آپ کو مارکٹ سے بہ آسانی مل جائے گا یہ ویسے بھی ہمارے کچن میں لازمی ہونا چاہیے کچن کی ہر طرح کی چھوٹے آپ اس سے بہ آسانی تیز کر سکتے ہیں اگر آپ عام کچن کی چھوٹے تیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک پہلے سٹیپ کو مس کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس نائف شارپنر سے آپ چھوٹے تیز کریں اس سے چھوٹے کی دار تیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے کے آخری حصے سے شروع ہوں اور اوپر تک جاتے جائیں یعنی کہ نوک تک اس کو رگڑیں اور پھر اس کو اگین اس کے پچھلے حصے سے شروع کریں اور اوپر تک جاتے جائیں چھوٹے کو اس کے اوپر سیدھا رکھ کے رگڑنا ہے یہاں پہ آپ نے کسی طرح کا بھی انگل وغیرہ نہیں بنانا اس کے آخری حصے سے شروع ہوتے ہوئے اوپر کی طرف جاتے جائیں چھوٹے کو اٹھا کے آپ نے واپس لے کے آنا ہے اور پھر اس کو نوک تک رگڑنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے چھوٹے کو نیچے کی طرف دبا کے رکھنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ اس طرح رگڑنے کے بعد آپ کی چھوٹے کی دار بہت حد تک تیز ہو جائے گی اگر آپ اس کی دار کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں تو دو سے تین منٹ تک اس کو مزید حلقے ہاتھ سے اس کے اوپر رگڑیں ابھی میں آپ کو اس کا ریزلٹ چاہ کراتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ اس کی دار کتنی یدبردست ہو چکی ہے آپ دیکھیں گے دوستو اب ہم ٹوکے کو تیز کرتے ہیں ٹوکے کو تیز کرنے کا طریقہ بھی بلکل اسی طرح ہے بس اس میں فرق یہ آتا ہے چونکہ اس کی چادر موٹی ہوتی ہے اس لیے اس کو تیز کرنے کا انگل بھی ڈیفرنٹ ہے اس کو تیز کرنے سے پہلے آپ اس کی دار کو چیک کریں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو کس انگل پر رکھ کے تیز کرنا ہے عام طور پر ٹوکے کا جو انگل ہوتا ہے وہ 20 ڈگری ہوتا ہے یعنی کہ 20 ڈگری اس کو سطح سے اٹھا کے تیز کرنا ہے چھوری کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا زیادہ آپ نے اوپر اٹھا کے تیز کرنا ہے باقی آپ نے اس کو چھوری کی ہی طرح دونوں سائیڈوں سے ایکوالی تیز کرنا ہے یہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے گا کیونکہ اس کی چادر موٹی ہوتی ہے اب آپ نے چھولے کے برنر کا اوپر سے کور اتار لینا ہے تاکہ اس کی جو آگ ہے وہ سیدھی اس کی دار کو لگ سکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی دار کو آپ نے گرم کرنا ہے اس کی دار کو دونوں طرف سے گرم کرنے کے بعد نائف شارپنر کے اوپر اس کو تیز کریں جیسے آپ نے چھوری کو تیز کیا تھا یہ عمل تقریباً آپ نے پانے سے سات دوہ دہرانا ہے اس کی دار کو گرم کرتے جائیں اور نائف شارپنر کے اوپر اگڑتے جائیں تو آپ کے ٹوکے کی دار جو ہے وہ زبردست قسم کی تیز ہو جائے گی جیسے آپ نے بزار سے تیز کروائی ہو دوستو اب آپ نے اس کی دار کو ہاتھ سے چیک نہیں کرنا آپ بس یہ عمل پانے سے سات دوہ دہرائیں تو آپ کی دار جو ہے وہ تیز ہو جائے گی چونکہ یہ ابھی بہت گرم ہوگا اس لئے آپ نے اس کو نہیں چھونا جب یہ تھنڈا ہوگا تب آپ اس کی دار کو چیک کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا تیز ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی ہلکا ساہی اس کو لکڑی کے اوپر چلایا ہے دوستو ٹوکے کو بہت ہی اختیار سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم کسی چیز کو پکڑ کے ٹوکا اوپر مارتے ہیں تو ٹوکا ہمارے ہاتھ یا انگلی کو بھی لگ سکتا ہے اس لئے آپ نے اس کو چلاتے ہوئے بہت ہی اختیار سے کام لینا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مشورہ ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ